لائک کریں سب لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہماری اجڑے سب سے بے لائک پر سکیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے بعد ایسے اشخاص پر سے ہوا جن کے ناخون تانبے کے تھے اور وہ لوگ ان سے اپنے چہدے اور سینے نوچ رہے تھے تانبے کے ناخون چہرہ بھی نوچ رہے ہیں اور سینہ بھی نوچ رہے ہیں رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاة والتسلیم سے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب کے اندر گرفتار ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے کیا کرتے تھے غیبت کرتے تھے کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا اسے کیا کہتے ہیں غیبت کہتے ہیں تو غیبت کرنے والے کی سزا سرکار نے اس طرح سے دیکھی کہ اس کے ہاتھ کے ناخون تانبے کے ہیں اور ہاتھ کے ناخون اس تانبے کے ناخون سے وہ اپنا چہرہ نوچ رہا ہے اپنا سینہ نوچ رہا ہے یہ عذاب قیامت میں غیبت کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا یاد رکھیں غیبت کرتے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے لطف آتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم جس طریقے سے خجلی کی بیماری کسی کو ہو جائے تو خجلی کرنے سے تو راحت ہوتی ہے لیکن بعد میں جلل ہوتی ہے ایسے ہی غیبت کرتے وقت اچھا لگتا ہے لیکن غیبت کی وجہ سے جو عذاب ہوگا جو تکلیف ہوگی وہ انسان کے لیے برداشت کے لائق ہے ہی نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخترین ہے کہ سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے والے کی توبہ تو قبول ہو سکتی ہے لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ اور معافی اس وقت تک نہیں جب تک جس کی غیبت کر رہا ہے وہ اسے معاف نہ کر دے تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ مختصرا میں نے ان مجرموں کے عبرتناک انجام جو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر مہراج کے اندر دکھائے گئے تھے ان کے کچھ جرموں کا تذکرہ اور عذاب کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سارے گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں بچنے کی کوشش کریں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر کے آئندہ ہر گناہ ہر برائی اور ہر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبید کی نافرمانی سے دامن کو بچانے کی کوشش کریں ہمارے ویڈیو گو لائک سیدھے جیدھے کریں موسیقی